اسلام علیکم آج جی گرمی کا موسم ہے اور گرمی کافی ہو رہی ہے اور مجھے خیال آیا کہ ہم اپنے راپ کو نحلا دیتے ہیں کیونکہ کافی جن سے وہ لایا ہے نہیں ہے وہ بیمار ہوا تھا پچھلے مہینے تو کافی گندہ اور اس کے جو کیڑے وغیرہ ہو گئے تھے نا ان کی وجہ سے اس کی سکن بھی چینج ہو رہی ہے تو سکن بھی اس کی اتر رہی ہے تھوڑ دوڑی تو ساری بات ہوگا مکشر یہ ہے کہ اس کو آج نحلا دیتے ہیں اور اس کو میں لے کر آتا ہوں اور آج بس نحلاتے ہیں آج آہ سار تو بائی یہ رہ ہمارا رو کی اور کافی بہتر طبیعت اس کی کافی سہت مند ہے بیماری مماری ختم ہوگا اس کی ساری گندہ بہت ہوگا یہ دیکھیں یہ قریب کرے کے دکھائیت سمجھے دیکھیں گندہ بہت ہو رہا ہے ٹھڑا نہیں کرتا ہوں گھائی گندہ بہت ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو آج نحلانا ہے اور اس کو نحلاتے میں اس پہ یہاں باندھوں پھر پائل بگر لگاتا ہوں باندھوں گھائی باندھوں گھائی باندھوں گھائی باندھوں گھائی اچھا جی یہ ہے اس کا شیمپو جو ہم اس پہ لگانے والے ہیں اور یہ کافی سارا اس پہ آج لگے گا کیونکہ کافی ٹائم سے یہ نہایا نہیں ہے یہ کوٹ شیڈنگ بھی کر رہا تھا اس کے کیڑے بھی پڑ گئے تھے یہ اس کا شیمپو ہے پہلے ہم اس کو گھیلہ کر دیتا ہوں پہلے اس کو پورا نحلاتے ہیں اور یا روکی چلو کتوں کو نحلاتے وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ کتوں کے کانوں میں پانی نہ جائے کوئی اگر ایکسپیٹ نہیں ہے باندھا نحلانے میں تو اس کے لئے کہ کتوں کے کانوں میں پانی نہ جائے کتے اکثر پاگل ہو جاتے ہیں کتے زیادہ کچھ تو نہیں ہوتا پر پاگل ہو جاتے ہیں تھوڑے دن کے لئے کوشش کریں جب کانوں پہ سا ہاتھ کتے کتے اچھا بھائی تو میں نے اس کو گھیلہ کر دیا ہے اب باری اس کے شیمپو لگانے بھی تو شیمپو لگاتے ہیں اس کو اس کو بہت پانی لگتا ہے بھائی کیونکہ بھائی اس کے آسن کریمہ یہ دیکھیں بھائی بھائی اتنا خیال ہم اپنا رکھلے تو کسی فیشن شو میں سیلیکٹ ہوتا ہے اس کو مزہ آ رہے ہیں بھائی بہت شیمپو لگتا ہے اس پر بھائی اس کے بال بہت دیں لونگ کوٹ ڈوگ ہے روکی 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 kadu کم از کم آدھی ب نہ جو spé baş lại اس پر کھالی ہوتی ہے شیمپو ڈوب اس کی کھڑیو 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 یہ دیکھیں بھائی روکی نئی آدھی بوتل اس پہ خالی ہو گئی لونگ کھڑ دوگز رکھنے کی نہیں ہے بڑی محنت ہے بھائیو آپ کو ان کے لئے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے اس دوگ کھڑ جو کتے ہوتے ان کو تو آپ سیدھا پانی سے بھی نلا دو تو وہ ساف ہو جاتے ہیں ان میں یہ شیمپو والی چیزیں ضروری نہیں ہیں پر یہ لونگ کھڑ کتے ہیں ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو شیمپو اگرہ ان کے لئے بہت ضروری ہے اب یہ دیکھیں چلے میں اس کو سعی سے شیمپو لگا تو پھراؤن کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے حماد ہو گیا ہمارا حسن ہو گیا یہ دونوں جو ہے دیکھیں مل کے روک کو نگھا رہے ہیں تو ماشاء اللہ سے یہ لوگ اپن جیسے کہ خود سے زیادہ اس کا خیال لگتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بھائی یہ چھوٹا والا جو ہے اپنا بچارہ پائی پکڑا ہے دوسرا والا جو ہے وہ اس کے سابون لگا رہا ہے بہت مہنط ہوتی ہے ملے میں خاص دانوں میں لونگ کرتے ہیں اس نے بھائی کیا کہتے ہیں آپ مہنط ہے نہیں ہے یہ دیکھو نہ بھی جا رہا ہے ہے اب یہ بھی جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھائی سٹارٹ یہ دیکھیں بھائی یہ روک کو نے لانے کے چکر میں کیا حال ہوتا ہے یہ اس کے بالے سارے یہ دیکھیں جب ہی میں کہتا ہوں کہ اکثر یہ اس کے سارے بال جو اترے ہیں یہ میرا ہاتھ پر آگئے اکثر میں جب ہی کہتا ہوں کہ کتا بھالنے کے لیے کتا بننا پڑتا ہے یہ حال دیکھیں اب اس کو میں نے شیمپو وغیرہ لگا دیا ہے اب میں اس کو نہلاؤں گا یہ دیکھیں یہ سارے اس کے بال ہے اب میں یہ شیمپو تا رہا ہوں اس کا اس کی پھول آج اس کی پھول سرویس ہو چکی ہے سرویس سٹیشن گھہتے سے لے کے آج آج اس کی پھول کار جیسے کار سرویس ہوتی ہے نا اس طرح آج ہمارا روک سرویس ہوا ہے یہ دیکھیں بھائی ہم 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 ہاں ہم اچھا یہ آپ لوگوں نے ڈوک وغیرہ نلاتے وقت ڈوک نلاتے وقت یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ شیمپو ان کے جسم پر باقی نہ رہے اچھی طرح بالوں سے ہاتھ سے وغیرہ ساف کریں شیمپو پانی سے تیز پریشر دیں کیونکہ یہ چاڑتا ہے پھر شیمپو ان کے پیٹ ویٹ میں جائے گا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں میں اس کو نحلا کر پوری پھر ویڈیو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں بھائی بلکل نیا کر دیا ہے ہم نے اس کو نحلا کر اس کی ساری ٹویننگ ویڈنگ آئل چینج سب کچھ ہو گیا ہے اور روک بلکل ہو کے ٹیک ہو چکا ہے اب ماشاءاللہ پانی تو بل کر دیا اس کو نحلا دیا اس کا شیمپو وغیرہ بلکل صحیح طریقے سے کر دیا اب بس اس کو سوکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کا کھانا وانے بھی میں لائے ہوں اس کو کھانا دے دوں گا اور آج کی ہمارا ویڈیو جو تھا وہ اسی ٹوپک پہ دائے سے نحلانا تھا بہت گندہ ہو رہا تھا تو آج اسے نحلا دیا ہم نے اور یہ دیکھیں اس کی یہ فل کھیلنے کے موڈ میں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی فل جیٹ بلک کلر کا یہ یہ دیکھیں صحیح روکی آجو 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 چلیں جی اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ و ناصر میری طرف سے چودہ گا سب کو مبارک ہو سب پاکستانیوں کو ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ و ناصر